ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلتے بلڈ ڈونیشن کیامپ کا آئیو جن آنے والے نو اکٹروبر کو ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کے چلتے آج حاشم پیر درگاہ خان کھائے حاشمی میں مولانا سید تنویر پیرا حاشمی کی قیادت میں جلہ سرکاری ہسپیٹل کے اشتراک سے بلڈ ڈونیشن کیامپ کا آئیو جن کیا گیا جس میں چیپ گیسٹ رہے سری بسوہ یوگا آشرم کے شمبو لنگ سوامی جی دلیت نیتا چندر شیکر کڑباگی اڈوپا سالگار کانگریسی نیتا عبدالحمید مشریف ٹپال انجنئر ایڈوکیٹ آسیف اللہ قادری پورو کارپوریٹر خورتی شکیل ستار آبی سنگم فیاج کلادگی اشفاق منگولی خاجہ من درگاہ کے سجادہ نشین اور بند نواز سانگلی کر کے علاوہ شہر کے ذمہ داروں نے اس پروگرام میں رہے موجود سیکڑوں نوجوانوں نے اپنے خون کا آتیہ دے کر انسانیت کے پیغام کو عام کیا ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلتے اس بلڈ ڈونیشن کیمپ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت با سعادت کی خوشی میں یعنی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں ہر سال کی طرح امسال بھی جماعت علیہ سنت کناٹکا کی جانب سے بلڈ ڈونیشن کیمپ منقید ہوا ہے اس بلڈ ڈونیشن کیمپ میں ہمارے ساتھ سوامی جی تشریف لائے ہیں الہاج حمید مشریف صاحب ہیں ٹپال انجنئر صاحب ہیں رزاق وارتی ہیں شکیل ستار ہیں یہ پورا گروپ ماشاءاللہ بڑی محنت کر کے بلڈ ڈونیشن کیمپ منقید کیا ہے اور بڑی تعداد میں نوجوان اپنا بلڈ ڈونیٹ کرنی کے لئے یہاں آئے ہیں میں ان سب کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اس بلڈ ڈونیشن کیمپ کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں اور آپ کی رحمت للعالمینی کا حصہ ساری کائنات کو ملا ہے اور آپ سب کے لئے رحمت تمام بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات آپ کی صیرت اور آپ کے رشادات کو پڑھیں جن میں انسانیت کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے اور بلڈ ڈونیشن کیمپ انسانیت کی خدمت کا ایک بہترین کیمپ ہے بہترین کام ہے اور انشاءاللہ نو اکتوبر کو عید ملاد النبی کا عظیم شان جلوس نکلے گا نو اکتوبر کو عید ملاد النبی کا عظیم جلوس نکلے گا اتوار کا دن ہے نو اکتوبر ہے صبح نو بجے حضرت عاشم پیر درگا سے بڑے پیمانے پر عید ملاد النبی کا جلوس نکلے گا اور انسان بہت بڑے پیمانے پر اس میں امید ہے کہ غلامانی مصطفیٰ شرکت کریں گے ہم سب کو دعوت دیے سب آئیں گے سوامی جی بھی رہیں گے اور بھی سوامی جی رہیں گے ہم پیغمبر رواندو سندےش دنٹے یہ آوہ حشم پیر درگا زلی یا درگا دیندہ ہمیکنری تککن تھا یہ کارکرما بھال اولے کارکرما دور درستیندہ ہمیکنری تککن تھا کارکرما نو تاریک کو یہاں سے حشم پیر درگا سے پورا گاندھی چھوکتہ کارک دربار سکتورا اور دسرہ دسرہ کی عید ہے اہو بھی پورا دیش کو مبارک بات دیکھے آج بلیڈ بینک یہاں بلیڈ ڈونیشن کا چالو کر رہے ہیں آج بہت بڑے تعداد سی لوگ آئے ہیں ہمارا حاشن پیر صاحب تنویر پیران صاحب یہاں کھانکا میں کر رہے ہیں اور کل اکیان کا اپریشن ہے کسے کون گریب ہیں آکو یہاں کھانکا میں کل دین بڑھ رہے ہیں آکو چکاپ کر آ لے کو تمہارا اپریشن پیری ہوتا ہے اپریشن کر لے اور نو تاریخو جلوس ہے سوپی ملا کو جلوس میں آنا آکو دربار گروان تک پورا آنا پورا آکو ہاں کھانا ہو ہے کھانا ہو کھا کو جانا میں سب سے پہلے آپ کو ملاد نبی اور دشیرہ کی مبارک بات دیتا ہوں اور آج ملاد نبی کے موقع پر حضرت تنویر پیران آشمی کے نیترتو میں یہاں پہ جو بلڈ کیمپ رکھا گیا ہے اس بلڈ کیمپ میں سبھی ورگ کے سبھی جات کے نوجوان اور بجروں سب مل کر آ کر یہ تاہن دیا اور اس کیمپ کو کامیاب بنایا اس کیمپ میں سبھی لوگوں کے لوگ آ کر یہ ثبوت کے کہ بھائیچار کا کتنا ایمپورٹنٹ ہے اور خون دینا کتنا بڑا کام ہے خون سے کتنے لوگوں کی جان بستی ہے یہ آپ لوگوں کو ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ بڑے پیمانے پور کیمپ رکھے ہیں اور کل چھے تاریخ کے دن آنکھوں کا آپریشن مفت میں کرنے کا یہاں کام کیا گیا ہے تو آپ لوگ جو بھی حضرات جن کے پرابلمز ہیں وہ لوگ آئیں اور آپ کا علاج کر لیں مفت میں آپ کے گولیاں دوائے سبھی یہاں پہ دیے جائیں گے اور خبروں کے لئے دیکھتے رہیے بی نیوز نیشن